اے جو خصولی جتے جڑے واقع کرارا ہوں سجدیوں سے رچائیں نہ باہو توڑے کافر کہنے ہزارا ہوں اب ایک ریال گر جائے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں کونی ایک ریال ہے کوئی نہیں تو تو بھی ٹھیک ہے نہ تو بھی ٹھیک ہے تو فوراں ضرمیں دیتے ہیں پندرہ روپے ساٹھ پیسے ہیں جب تیرہ روپے چوبہ روپے ہندیسان نہیں کہے گا ساٹھ پیسے تو اللہ کے نبی کی سنت ایک ریال سے بھی زیادہ اکسستی ہے بھر ٹھیک ہے کر لو تو بھی ٹھیک ہے نہ کرو تو بھی ٹھیک انصاف تو کرو گا تو بھارہ اس کے باوجہ میں پھر محقی محقی اگر کسی بھائی کو یہ لگے کہ ہمیں ہٹ کر رہے ہیں مجھے محق کرنا اس جگہ اس کو بتانا یہ دیانت کا پتاثہ ہے اگر کرنا نہ کرنا ہو تو اگلی بات یہ دیانت کا پتاثہ ہے وردی کی قیمت ہے کچھ کام نہ کرو وردی بھی ہوگی تو قیمت لگے تو اس لئے ہم سارے توبہ کی نیت کریں ٹھیک ہے نا بھائی یہ اس لئے چیز حج میں کیا ہے دیکھو ہم دو کپڑوں میں بٹھیں یہ نقشہ موت کا ہے ننگے ذر ننگے پاؤں یہ جوتا دیکھتے نہیں آپ تقریبا ننگے پاؤں ہونے کے لئے لیکن چونکہ اللہ پاک کریم ہے رحیم ہے چاہتے تو ہیں ننگے پاؤں چلیں لیکن پتہ ہے ہر ایک بس کا ہے نہیں تو لہٰذا کہا ایسا پہنو بس جوتے جیسا ہو جوتا نہ ہو ایک مردہ کی شکل میں کھڑا کر دیا کیا مطلب کہ جیسے مردے کی کوئی خواہش نہیں آج کے بعد کہو یا اللہ میری ہر خواہش تجھ پہ قربان جو تُو کہے گا وہ ہو اللہ پر ہر جذب قربان کرنا آج تک اپنے مانے جو جی میں آیا کر لیا نہیں آیا نہیں کی نہیں نہیں یہ مناکی وادی ہم سے کچھ کہہ رہی ہے یہاں ایک عظیم تاریخ انفضاؤں میں گھوم رہی ہے اس کے پتھروں پر لکھی ہوئی ہے جسے نقش قدم نے تو مٹا دیا لیکن اس کو دل دماغ اور تاریخ بھلا نہیں سکے ایک باپ بیٹے اور ماں نے یہاں ایک تاریخ لکھی ہے کہ ہم اللہ پر ہر چیز قربان کریں گے جیسے ہم اللہ کا حکم اپنی خواہش پر قربان کرتے ہیں تو آج کے بعد حج کا دیکھو میرے بھائیو جو ظاہری عمال ہیں نا ان پر کمپرومائز کر لیا اللہ تعالیٰ نے آگے پیشے بال کٹا دیا اچھا چلو دم دے دو ہم صلح کر لیتے ٹھیک ہو گئے اور احرام میں ناخن کٹ لیا خوشبو لگا لیا اچھا چلو دم دے دو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں مزلفہ میں نہیں باوجود استطاعت کے رات نہیں گزاری اچھا چلو دم دے دو ہم کر لیتے ہیں لیکن ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کا کوئی دم نہیں ہے کہ میں نے توبہ نہیں دی کہ کیا کروں اونٹ دے دوں توبہ کا بدل توبہ ہے میں آج آگیا ہوں یا اللہ وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے اسے چھوڑ دوں گا جو تو چھوڑواتا ہے اس پر کوئی کمپرومائز ہے نہیں کوئی نیچہ سارا سارے یہ قربان گا کے اونٹ زبا کر دو اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے یہ اس کا بدل یہی اور کچھ نہیں یہ حج کی دوسری بنیاد ہے جو ہمیں ملتی ہے تین شخصیات سے حاجرہ ابراہیم اسماعیم خامد کا چھوڑنا کوئی آسان کام ہے اور پھر خامد ابراہیم جیسا ہو عورت کی سب سے بڑی محبت کی جو محبت کا جو محور ہے خامد ہوتا ہے اور خامد ابراہیم ہو تو اس کو چھوڑنا آسان پھر بڑی جو بی بی ہم عمر تھی سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھاسی برس کے عمر میں بیٹا ملتا چھاسی برس کے عمر تو ہم عمر تھی دوسری بی بی سارا تو اللہ ان کو کہتا جا چھوڑا سہرہ میں ان کے تو وہ جذبات بھی چھنڈے ہیں وہ سارا حاجرہ کو کہہ رہا ہے جو دیس بائی سال کی ہیں خیز کو جنگل میں جو یہاں چھوڑ دیا جا آپ اس مکہ کو پانچ ہزار سال پیچھے لوٹ کے دیکھنے کی کوشش کریں میرا خیال نہیں کہ ہم وہ مکہ دیکھ سکیں چشمی تصور میں پانچ ہزار سال پیچھے دیکھنے کی کوشش فرمائیں کہ ایسی ایک اندھیری رات ہے اور چاروں طرف سناتہ ہے اور کالے پہاڑوں کے بیچ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے بٹھی ہوئی ہے جس کو تسلی دینے کے لیے کوئی نہیں کوئی نہیں سنسناتی ہوائیں ہیں کالے پہاڑ ہیں اور اوپر غصت آسمان ہے اور نیچے بے رحم سنگلاہ چک پہاڑ ہیں کوئی ایک نیجے سے تسلی دینے والا ہو رات کے ستارے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے ہیں یہ کون خاتون ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے اور میں حران ہوتا ہوں اب عبرہیم علیہ السلام کو اب آگ میں ڈالا گیا کچھ نہیں بولے چپ کر کے اڑتے چلے گا جب جبریل بولے نا یہاں چھوڑ دو یہاں چھوڑ دو ہوئی ہوئی ایک دم فرمایا یہاں 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 تو کچھ نہیں ہے یہاں تو کچھ نہیں ہے آگ میں ڈالتے تو نہیں بولے کہاں پھینک رہا مجھے منظر آگ سے زیادہ خوف نکھ تھا کہیں گے ہاں اللہ چاہتے ہیں اس گود اسے ایک بڑی عظیم ہستی کو وجود ملنا ہے اور بڑی عمارتوں کے لیے گیری بنیادیں کھو دی جاتی ہیں یہ تو میری طرف سے اضافہ ہے تکسیت بہت سوڑی ہاجرہ نے پکڑا اب کہاں جا رہا ہے کیا کر رہے ہو چپ خاموش الہ من تقلنا خاموش یہ کیا ہو رہا ہے خاموش پھر خیال آئے نبی اللہ نے کہا ہے کہاں سر ہلا ہے اچھا جاو اللہ زائمی کرے اے اللہ جو تُو کہے گا وہ کریں گے یہ تلیس تلیس سبق پڑھائے جا رہا ہے اللہ جو تُو کہے گا کریں گے محبوب بیوی چھوڑنے چھوڑیں گے محبوب خامد چھوڑنے چھوڑیں گے چھاسی برس کی عمر میں بیٹا ملا دیکھنے کو اکھیاں ترس جائیں گی برداشت ہے تُو نے دیا تُو نے لے لیا برداشت ہے نہیں تُو نہ سہی تُو راضی ہو جا بس تو یہ دوسرا سبق ہمیں دیا جا رہا ہے دو کپڑوں میں اپنا آپ کو مردہ تصور کرو مردے کی نہ خوشی نہ غم نہ ضرورت نہ خواہش آج کے بعد ہماری وہ خواہش ہے جو اللہ کہتا ہے ہم وہ چھوڑ دیں گے اللہ چھوڑ گا یہ سبق دیا جا رہا ہے وہ کیا وقت ہوگا جب صفہ مروہ پہ حاجرہ دور رہی ہوگا ایک طرف بچے کا ایڑیاں رگڑنا اور اس کی درد بھری فریاد کل ہم نماز پہ رہے تھے عشاء تو میں پیچھے تھا تو پیچھے مستورات کے خانے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی لَوَيْنِ هَا مِرِي شَنَاصَائِنَ وَالْنَوَادِ لیکن اس کی معصوم جو تھی ہچکیاں وہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ امام ابھی رکو کر رہے امام ابھی رکو کر رہے تو جس کا جگر گوشہ موت کی ہچکیاں لے رہا ہو اور جنگل بیابان ہو اس ماں پہ کیا بیٹ رہی ہو اور جس بے قراری سے وہ دوڑی ہے تو دوڑ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ پھر اللہ نے ہر نبی کو وہاں بھگایا بھاگو یہاں میری ایک بندی میری خاطر یہاں قربان ہوئی تھی یہ کوئی عبادت تو نہیں ہے نا پانی کی تلاش میں ایک عورت بھاگ رہی تو عبادت کیسے بن گئی نسبت چونکہ اللہ کی تھی اللہ نے عبادت بنا دیا بھاگو حاجرہ سے پہلے صحیح نہیں تھی حج میں ابراہیم علیہ السلام تک سارے نبیوں نے حج کیا صحیح کوئی نہیں تھی حاجرہ کے بعد کہا دوڑو ایک خاتون کی قربانی یہاں تک پہنچی کہ اللہ تعالی نے آج تک اس کے عمل کو دین بنا دا یہ سات چکر پہ نا وہ آٹھوں بھی لگا لیتی وہ سات چکر پہ پھے پھے پھٹنے لگے پانشل ہو گئے تو آجز ہو گئے بے بسی سے گری جیسے کوئی الودائی نظر ڈالتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو رہا تھا ابواہ کی وادی میں چھ برس کا بچہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الودائی نظر ڈالیا تھا میں صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے ابواہ کا میں نے سفر کیا فَنَذَرَتْ اِلَيْهِ نَذَرَتْ تو میں اس کو ایسے دیکھا میں نے کہا وہ منظر کیا تھا جو جس میں یہ واقعہ پیشا تو اسی سال میں ستمبر میں آیا تھا عمرے پر تو میں اس وادی میں دیکھنے کی ایسے ایک لفظ کو سمجھنے کی تو پھر ان کے موں سے نکلا اچھا میں تو جا رہی ہوں لیکن ایک دن آئے گا میرے اس بچے کا نام ساری دنیا میں گھونے گا تو انہوں نے ایسے ایک الودائی نظر ڈالی کے اب وہ بھی یار ہے اور میں بھی یار ہے تو وہاں نظامی بدل چکا تھا وہاں وہ جبریل اتر چکے تھا اور جب دیکھا ہے ایک آدمی کھڑا ہے تو بھیر جیسے مردے میں جان پڑ گی یہ کون پھر بھاگی ممتہ بے قرار آگے پیسلے ہو چکے تھے پانی اُبل رہا تھا جبریل جا چکے تھے زمزم 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 کہ اللہ ہماری امہ حاجرہ کا بھلا کرو نہ کہتی زمزم تو سارا عرب نہر بن جاتا ایک سال کے بعد ملنے کے لئے آئیں گے تو سینے پہ پتھر رکھ کے اس نے جذبات کو لوری دے کے سلح دیا تھا یادوں کے خزانیں دفن کر دیئے تو ایک سال بعد ملنے آ رہے ہیں روز اس گھاٹی کو دیکھتی ہے کہ یہاں سے ابراہیم گیا تھا یہاں سے گیا تھا روز اس گھاٹی کو دیکھتی ہے آج اسی گھاٹی سے وہ آ رہے ہیں ایک سال کے بعد تو اس حاجرہ کے کیا جذبیں ہوں گے کہ بیٹھیں گے کچھ سنیں گے کچھ سنائیں اور یہ نہیں خبر کہ ایک اور امتحان خوکناک آ رہا ہے اونٹنی کو بٹھایا لپک کے آئیں مرحبا آئیو تشریف لئی فرمائے اونٹنی سے اترنی کی اجازت نہیں ہے بیٹھے بیٹھے ملنے آئے ہیں تو بے قرار آنسو باہر آتے ہیں کہ اچھا یہ اجازت ہے کہ آپ کموں آپ دھولا دوں پاؤں دھولا دیں پانی اللہ نے ہمیں دیا کہاں یہ اجازت ہے اور انہی ہاتھوں سے پھر توانا کر گیا مندمل زخم پھر ہرے ہو کے اور اس کے بعد آئے ہیں تو زبا کرنے کیلئے ہیں چھ برس کی عمر تھی آخ برس کی عمر تھی تقریبا یہی مناتی وادی یہی جمرات کی جگہ اور باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے میں نے خان میں دیکھا ہے تجھے زبا کرتا ہوں تیری کیا رائے ہے تو اس عمر کے بچے کو تو کہنا چاہیے تھا آپ کا خواب ہے اور میری جان جائے یہ کیوں مجھے کیوں مرونے چاہتے ہیں آگے کہیں افعل ما تو عمر کریں کریں یا ابت افعل ما تو عمر اب با کیجئے جو کہا گیا ہے ما تو عمر کیجئے ستجدنی انشاءاللہ من السابرین میرا سبر تو دیکھ لے گا اور پھر ان کا چرہ سے کھل گیا کھل گیا تو عمر عمر اسلام کہیں گے بیٹا تیرا چرہ کھل گیا کہیں گے آپ سے جدہ ہوں گا تو اللہ ملے گا اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے دنیا جھوٹے گی تو جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر اپنی قمیز اتاری کہہ یہ میری ماں کو دے جانے کہ وہ اس سے کچھ تسلیف پکڑا کرے میری ماں کو دے مجھے اپنے کپڑے میں کپن دے دینا میری قمیز میری ماں کو دے جانے افیر فرمایا مجھے بان دو کہیں میرے ہاتھ پاؤں کی ہر کس سے آپ کو کوئی چھوٹنا لگ جائے مجھے موں کے برے لٹانا سیدھا نہیں لٹانا کہیں نظروں سے نظریں چار ہوں اور ہاتھ ہر تھرا جائے پٹی بان دو ماؤں کی تربیت کہاں پہنچاتی ہے بچوں کو اس لیے میں کہتا ہوں ہماری تو مائیں بانجھے ہو گئیں اولاد سے نہیں تربیت سے بانجھ ہو نہ انہیں خود پتا ہے کہاں جانا ہے نہ انہیں یہ پتا ہے کہ اولاد کو کہاں پہنچانا ہے اوہ میرے بھائیو اضرائیم علیہ السلام نے اس کو ہوں کہ تلہو لیل جبین مات سے زمین پر رکھا اور اپنے گھٹنے کو ان کی کمر پر رکھا اور ایسے بالوں کو پکڑا کہ اے اللہ امکانہادل اطلاع منک اگر یہ تیری طرف سے میرا امتحان ہے تو تقبل منی تو قبول کر میں یہ پھرنے لگوں اور اگر یہ تیری طرف سے کوئی میرے اوپر سزا ہے تو مجھے معاف فرما میں معافی مانتا ہوں چھلے چھلا چھلا لئے آسمان کے فرشتوں میں تحتم سناتا چھا وادی منہ کے احساسات ہوتے تو شاید وہ پھٹ پڑتی اور مالے کے کون مکان اپنی قدرتوں میں کامی انہیں چھلے کو کارٹنے سے ہی روکتی نہ گردن سخت ہوئی نہ چھری نرم ہوئی گردن نرم چھری سخت اور شوہ والے نے کہا نہیں کارٹنے کارٹنہ تو کہا وہ تو نشان بھی نہ ڈال سکتی ایک بفا دو دفاع تین دفاع چار دفاع جب نہیں چلی تو سمجھے تیز نہیں ہے کند ہے اٹھے تیز کیا پھر آئے پھر چڑے تو اللہ نے کہا قد صدقتر روئے گا بس ہم نے دیکھے ہمارے بچوں پر چھری نہیں پھروا رہا ہمیں کہہ رہا ہے حرام پر چھری پھیر دو میری نافرمانی پر چھرییں پھیر دو جو تمہارے اندر غلط جذب ارتن پر چھرییں پھیر دو جو کہوں وہ کرو جو چھڑوں وہ چھوڑو یہ احرام اس کی علامتی دیکھو نا ہم نے کرتہ چھوڑ دی ہشلوار چھوڑ دی لباس جیسی چیز چھوڑ دی یہ ایک عملی مظہرہ ہے بیوییں چھوڑ دی خوشبو چھوڑ دی سر ننگے رکھو بھئی کیا ہو رہا ہے موت تک کی مشک ہے بس اب وہ کریں گے تو شاہر تو یہ حج کی دوسری چیز ہے جس پر دم نہیں ہے جس کو کرنا ہے تو یہ چیز آئے گی ہم آج کے بعد نیت کریں کہ یا اللہ وہ کریں گے تو چاہتا ہے ٹھیک ہے نا بھائی نیت کرتا ہے نا سارے بھائی کیونکہ اس فضاء میں تو آپ سب کریں انشاءاللہ میں لی کروں انشاءاللہ لیکن میرے بھائیو یہ جذبے خالی بیان سے نہیں تبع ہوتی ہے اس کے لیے ترویت ہوتی ہے اس لیے اللہ کی راہوں میں وقت لگائیں تاکہ یہ جذبے جوان رہیں مضبوط رہیں اور ہم اپنی اندر کی خواہشات سے لڑ سکیں تیسری چیز جو ہمیں حج سے ملتی ہے وہ اللہ کے نبی کا پیغام دعوت ملتا ہے اس حج کے تین نام ہیں تین نام حجت الودا تو آپ نے سنائی ہوا ہے حجت الودا حجت الودا دو نام آپ کو اور بتانے لگوں حجت الاسلام حجت البلاغ حجت الودا حجت الودا ودا کہتے ہیں رخصر کرنے کو تو آپ نے اپنی امت کو رخصت کیا الودا کیا اس کو کہتے ہیں حجت الاسلام کہ اس میں الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت اتری تو اللہ تعالی نے اسلام کو مکمل کیا تو اس کے کہتے ہیں حجت الاسلام حجت البلاغ حجت البلاغ آگے پہنچانا بلاغ کہتے ہیں آگے پہنچانا تبلیغ بلاغ ایک ہی مطلب ہے ایک ہی مطلب ہے اس کو حجت البلاغ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی امت تک پیغام کو پہنچایا اور پھر آگے پہنچانے کا مطلب بنایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِد پہلے دن پھر دوسرے دن فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِد پھر دوسرے دن اسی جملے کو پھر کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِد آپ اس میں غور فرما رہے ہیں میں نے اس کو بہت دیکھا الشَّاهِد کا لفظ بڑا خوبصورت ہے اوروں کو اللہ کی بات بتانے کے لیے عمل کی شرط نہیں لگا ایک پورا ایک مستقل چپٹر ہے میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا لیکن صرف آپ میری بات پر اعتماد کر لیں کہ لفظ الشَّاهِد بول کر یہ بات سمجھائی ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچائے میری امت کوئی ایک ہے میرا خود تو عمل نہیں میں اوروں کو کیا کہوں یہ عذر قبول نہیں ہے جس بات کہتو میں پتہ ہے اس سے اوروں تک پہنچانا ضروری ہے علم کی شرط نہیں لگائی کہ علم کامل ہو اور پھر تبلیغ کا کام کریں لفظ الشَّاهِد لفظ الشَّاهِد پر دو صفحے لکھی ہوئے ہیں لسان العرب والے ابن منظور نے دو صفحے شاہِد 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 پر وہ اس نے کلم اٹھایا ہے اس سارے کو پڑھنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ بات ارض کر رہا ہوں کہ لفظ الشَّاهِد میں اتنی طاقت اور وساط ہے کہ اس نے امت کے ہر فرد کو پیغام حق پہنچانا ذمہ لگایا ہے ہمارے ہاں یہ ماحول میں ہے پہلے خود عمل کرو پھر اوروں کو اپنا تو عمل ہے نہیں اوروں کو کیا کہیں یہ بات لفظ شاہِد کی وجہ سے رد ہے اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عمل کی میں چھٹی دے رہا ہوں جو بھی مولزاں نے چھٹی دے دیتا ہے عمل نہ اتر بھی کرتے پھر ہو میری بات کو درمیان میں رکھیں ایک طبتے کے اندر یہ ذہن بنا ہوا ہے پہلے خود عمل کرو پھر اوروں کو تبلیغ کرو یہ کہاں بستر اٹھا کے چل پڑتے ہیں اس پر ہمارے یہ رسالے ٹائپ جو کتابیں ہیں اس میں ایک حدیث بھی لوگ لکھتے ہیں اور حضور کے پاس ایک عورت آئی کہ میرا بچہ گھڑ کھاتا ہے اس کو کوئی گھڑ نہ کھایا کرے نہیں تو آپ نے کہا تو کل آنا وہ کل آگیا کل وہ بھی آگی آپ نے کہا بیٹا گھڑ نہ کھایا تھا وہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا لیگا گیا تو آپ نے کہا میں نے کل خود کھایا ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ علم ملا ہے سند سے سند سے سند میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں صرف کتاب پڑھتی نہیں کہہ رہا ہوں ہمیں سند ملی ہے جو میں نے محمد عبداللہ سے پڑا انہوں نے خیر محمد سے پڑا انہوں نے انور شاہ سے پڑا انہوں نے محمد الحسن سے پڑا انہوں نے محمد قاسم سے پڑا انہوں نے عبدالغنی سے پڑا انہوں نے شاہ اسحاق سے پڑا انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے پڑا انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑا انہوں نے ابو طاہر مدنی سے پڑا انہوں نے ابراہیم القربی سے پڑا انہوں نے احمد القشاشی سے پڑا انہوں نے ابل مواہب سے پڑا انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے پڑا انہوں نے آگے زکریہ بن محمد ابو یحیہ سے پڑا انہوں نے آگے ابن حجر اسکلانی سے پڑا انہوں نے آگے ابراہیم تنوخی سے پڑا انہوں نے آگے احمد بن ابی طالب سے پڑا انہوں نے آگے سراج بن مبارک الزبیبی سے پڑا انہوں نے آگے ابو الوقت عبدالاول بن عیسیٰ بن شعب السجزی الحروی سے پڑا انہوں نے آگے ابو عبداللہ ابو محمد انہوں نے آگے ابو الحسن عبدالرحمان بن مظفر داودی سے پڑھا انہوں نے آگے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے پڑھا انہوں نے آگے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن سالح بن بشر الفربری سے پڑھا انہوں نے آگے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے پڑھا امام بخاری نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیٰ بن سعید الانسار قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التین انہو سمع علقمت ابن وقافن اللیثی قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنها للمنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پوری سند بتائی مجھ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات بے سند ہے میں نے سند اس لئے بتائی کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ بات بے سند ہے چونکہ یہ بہت معروف ہے مجھے اس لئے اپنے ساری سند بتانی پڑی کہ یہ بات بے سند ہے لہذا ہمیں اس کو رد کرنے میں کوئی آر نہیں اب اس کو تھوڑا اقل پہ پرکھ لیا جائے یہ مدینے میں گھڑ آیا کہاں سے تھا گھڑ تو ہمارے پنجاب کا پنجاب کا سودہ ہے پوری دنیا میں ہندوستان سے گھڑ گیا ہے گھڑ ہمارے پنجاب کی چیز ہے یہ عرب میں روٹی نہیں ملتی تھی گھڑ کی آئیاشی کہاں سے آگئے جوہ تو ملتے نہیں اور گھڑ کھا رہا ہے اور گھڑ کھانے سے کیا ہو جائے گا سارا دن تو تلوار اٹھاتے ہیں کوئی آپ جیسے تھے کہ پھر بیٹھ کے دفتری کام کر دیتے گھڑ کو شگر ہو جائے گا گھڑ کو شگر کا قطر ہو جائے گا گھڑ نہ ہو جائے دس من بھی گھڑ کھا جاتا کچھ بھی نہ ہوتی یہ دھنٹا تلوار چلا ہے سب برابر چونکہ ہمارے ہاں نہ تحقیق ہے نہ ذوق ہے نہ ذوق نہ شوق نہ خوف نہ تحقیق تو یہ بھائی بے سند بات ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِفِ میرا پیغام آگے پہنچاؤ یہ اس امت کی ذمہ ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْخَلُونَ شاید کسی کے ذن میں یہ آیت خلبلی مچاری اور مول صاحب کو آیت یاد نہیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں یہ میری بات کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ میں عمل کی چھٹی دے رہا ہاں میری بات کا اپنے اپنے موقع پر رکھا جائے کہ میں یہ ذہن صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دعوت دینا بھی فرض ہے عمل کرنا بھی فرض ہے دینوں الگ فرض ہیں ایک کے نہ کرنے سے دوسرا معاف نہیں ہوتا ایک کے چھوڑ دینے سے دوسرا معاف نہیں ہوتا کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی وہ کہے جو کرتا نہیں تو کبورا مقتن یہ کبیرہ گناہ ہے چونکہ اگلی آیت اگلی آگلہ دیکھیں کبورا مقتن عند اللہ ان تقولو ما لطفالون کبیرہ گناہ ہے تم کہتے اور کرتے نہیں جو ہم اس کا ترجمہ سمجھوئے ہیں مطلب سمجھوئے ہیں اب میں ایک مثال پیش کرتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی اپنے بیٹے کو کہا جا بیٹا قرآن پر باپ چاہے پڑھا لکھا ہے چاہے ان پڑھا ہے کیا بچہ قرآن پڑھا تو چلا گیا پڑھنے کاری سامنے کا بچے پڑھو بسم اللہ بچے نے کہا بسم اللہ اس پہلی بسم اللہ پر جس اب میں نے بھیجا تو اس کے پچھلے گناہ سارے ماف ہوگا خود تو وہ انگوٹھا چھاپ ہے یہ اس کی بخشش کیسے ہوگی وہ خود تو عمل ہے نہیں یہ ماف کیسے ہوگی جس کاری نے پڑھایا اس کے ماف ہوگا بچے کے تو پہلی پڑھنے پڑھانے والے کے ماف بھیجنے والے کے ماف جو نیکی کی رہبری کرتا اس کو نیکی کرنے والے کا عجر ملتا ہے تو پھر اس آئیس کا کیا مطلب ہے لما تقولون کیوں کہہ رہے ہو لما تقولون کیوں کہہ رہے ہو ما لا تفعلون جو کرنے ہی رہے ہو جو کرنے ہی رہے ہو اس کو کہتے کیوں ہو کیا مطلب تحجد پڑھی نہیں اور کہتے آجتا ساری راتی نفل پر دا رہے گیا لما تقولون کیوں کہہ رہے ہو ما لا تفعلون جو کرنے ہی رہے ہو ایک نماز نہیں پڑھی ساری ساری باجمات پڑھی یہ ہے کبور مقتن یہ ہے کبیرہ گناہ جس نے مجھے کہا تھا بھئی تم ایسا کرو میڈیکل چھوڑ دو مولوی بن جا تمہیں بڑا فائدہ ہوگا وہ تو دکاندار تھا اب بھی دکاندار اب بھی دکان چلا رمازو کہتا خود تو دکاندار مجھے کہتا میں علم حاصل کروں جا جا پہلے خود علم حاصل کر پھر مجھے کہنا اگر میں اس پٹی پر چڑھ جاتا تو مجھے آج یہ عزت ملتی میں مناہ کی وادی میں بیٹھ کر اللہ کی بات سنا کہیں بٹا پیسے جھم رہا ہوتا کہنے والے کو عجر ملتا ہے میرا پیغام آگے پہنچاؤ خود بھی عمل کرو اوروں کو بھی بتاؤ خود عمل کرے اوروں کو نہ بتائے آدھا مسلمان اوروں کو کہے خود نہ کرے آدھا مسلمان ہے کہے بھی سید کہے بھی سید پورا مسلمان اس کو دیکھو جو آخرت کا منکر ہے نمبر ایک یہ پہلی فرد جرم دیکھو دیکھو یہ یتیم کو دھکے مارتا ہے اوروں کو بھی نہیں کہتا تم ہی روٹی کھلا دو تو جو آدمی اوروں کو جو آدمی جو آدمی خود روٹی نہ کھلاتا ہو تو اس کے ذمہ تو اوروں کو کہنا ہے ہی نہیں جو ہم سمجھے ہیں تو اس کے مطابق تو اوروں کو کہنا ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ تیسرا جرم اس پہ لاغو کر رہا ہے یدعو الیتیم دھکے بہتا ہے وَلَا يَحُبَّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِيمِمِ اور اوروں کو بھی نہیں کہتا ہے کہ اسے روٹی کھلاو تو معلوم ہوا بھٹے دینا الگ جرم ہے اوروں کو نہ کہنا الگ جرم ہے معافی نہیں ہوئی فَلْوِ بَلْلِغِ الشَّاهِدِ الْغَائِمِ وَاِحَجْ کا تیسرا تقاضہ ہے حجت البلاغ یہ پیغام آگے پہنچایا جائے اس پیغام کو اللہ کے نبی نے سارے عالم تک پہنچانے کے لیے مجمع تیار کیا اور ہجرت کا دروازہ بھی حج سے ہی کھلا تھا جو یہ ہجرت ہوئی حج کے راستے سے نبوت کا یہ جاروہ سال تھا جب آپ کی مدینے کے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی عبداللہ بن رواحہ ابو الحیسن بن تیہن سا اور عبادہ بن سانت سعد بن ربیع اسعد بن زرارہ نعمان بن حارفہ یہ چھے نام میں بتا رہا ہوں دلال النبوہ کی روایت سے اور روایات سے مختلف نام ہے میں نے جو نام بتائے ہیں یہ علامہ اسفہانی کی روایت سے جو نام آئے ہیں وہ اگر اسے کے ذہن میں یہ نوکہ یہ نام تو ہیں یہ بھی ہیں یہ دوسرے میں بھی ہیں پھر بارہ ہجری میں جو بارہ نبوت کا باروہ سال تھا تو بارہ آدمی آئے اور بیتو پھر نبوت کا تیرہوہ سال آیا تو بہتر آدمی آئے دو عورتیں ستر مرد اور پھر یہ بات تیہ ہوئی کہ ابھی آ رسول اللہ آمدینی آئیں تو نبوت کا چودہوہ سال آیا محرم گزرا سفر گزرا سفر کی ستائیس تاریخ تھی اور شب جمعہ تھی آپ ابو بکر کے گھر گئے ان کو ساتھ لیا یہ جبل سور میں جا کر رات گزاری ستائیس کی اٹھائیس کی انتیس کی یکم کی صبح کو آپ یہاں سے نکلے اور آٹھ کی آٹھ ریو لول کو آپ مدینہ پہنچے دس برس وہاں آپ نے محنت کی اور ایک نظام قائم کیا پھر اس کو مکمل کیا پھر میں نے سارا حج کا نقشہ بتایا پھر یہاں آ کر سارا ہمارے سپرد کر دیا فَلْ يُبَلْلَغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبِ اب آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہوگی تو بھائی میرے بھائیو یہ تیسری بات ہے آپ سارے بھائی یہ بھی نیت کرو کہ دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے یہ بھی میرے ہی ذمہ ہے اگر اپنوں میں کمی آئے تو ان پر بھی محنت کریں گے ان کو بھی اس طرف بلائیں گے اور اصل کام تو ہمارا سارے عالم کے باطل تک جانا ہے وہ ہم سے نہیں ہو رہا یہ ہمارا اعتراف ہے ہم اس میں قصور بار رہے ہیں پوری امت قصور بار رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کو وہ اللہ کا کلمہ نہیں سمجھا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں تو بھائی پہلی محنت یہ کہ اپنوں پر کریں یہ کوئی عذر نہیں لیکن یہ ایک بڑا سبب ضرور ہے کہ ہم چونکہ اپنے نہیں چلے تو ہم پہلے اپنوں کو ٹھیک کریں کہ باہر رکھو ہمیں کام تو سب پہ کرنا تھا ہمارے پاس عملہ ہی کوئی ہیں اور ایک بڑی رکاوٹ ہے میں اٹھاکہ سے آرہا تھا پاکستان اجتماع میں شرکت کر کے تو ایک بیچ میرے ساتھ بٹھا ہو تو میں نے سوچا اس کو دعوت دینی چاہیی پھر مجھے خیال ہے وہ انگریزی چھوڑے ہو بیس پچیس سال گزر گے اب کہاں مجھے یاد آئے تھا پھر میں کہوں یہ میرے پاس بٹھا ہے تو میری گردن پر ہے کل کو قیامت کے دن کہے مجھے بتایا ہی نہیں تھا تو مجھے بات تو کرنی چاہیے اب آگے ٹوٹی ٹوٹی جیسے بھی ہے میں نے کہاں یا اللہ اتنی انگریزی یاد دلا دے میں سے اپنی بات پوری بتا سکا میں نے بسم اللہ کر کے شروع کر دی بات چلتے چلتے الفاظ بھوم گھام کے زبان پہ آتے گئے آتے گئے آتے گئے تقریباً میرے مفہوم میں کوئی چالیس فیصد الفاظ واپس آگئے سات فیصد تو نہیں آسا جائے لیکن چالیس سے کم ہو جاتا ہے تیتیس فیصد سے اجاز میں پاس ہو جاتا ہے تقریباً چالی فیصد جو الفاظ تھے وہ مستحضر ہو رہے تھے حاضر آ رہے تھے یاد داشت سے نکل نکل کر آ رہے تھے کوکومنوس سے دیڑ گھنٹا بات باتوں باتوں میں پتہ نہیں کیسے مضمون چلا مجھے یاد نہیں لیکن بہرحال یہ بات آئی کہ ہمارے دین میں شراب حرام پہلے ایسے بیٹھا میری بات سونا تھا جب میں نے کہا نا شراب حرام ہے ایک زمین کا میں نے کہا نا کیا ہے وہ نے کہا حرام ہے بالکل حرام وہ تھا گارمنٹس کا تاجر وہ کہنے کہ میں ساری دنیا میں جاتا ہوں کاروباری سلسلے میں سب سے بہترین شراب کراچی میں آکر مہتی ہے میری تبلیغ کا چپٹر وہیں دی اینڈ ہوگا میں کہا گھر کو آگ لگ گئی گھر کو اچھر آبس آپ دوستو کیسے سمجھائیں کہ مسلمان اور ہے اسلام اور ہے تو بارحال میرے بھائیو یہ کوئی عذر نہیں ہے ہمیں ہر حال میں ساری دنیا کو دعوت دینی ہے موسیقی